کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل منیر فیصل؟ منیر منیر کیا کرتے ہیں؟ باہر کام کرتا تھا پہلے اور اب؟ حبیب فارغو کب سے؟ تقریب پانچ مینہ سے کینسل آگیا تو کیا خرچے کی وجہ سے بی بی کو مار دیا؟ نہیں خرچے کی وجہ سے نہیں مارا کیوں مارا؟ کرونی کی وجہ سے ویزا نہیں لگا اچھا جس لئے گھر آگیا بی بی کو کیوں مارا؟ بی بی کو ریکارڈ اچھا نہیں تھا بی کیا ریکارڈ اچھا نہیں تھا؟ چاہ چلنے اس کا ٹھیک نہیں تھا دوسرے لڑک کے ساتھ باگ گئی تھی پہلے بھی ایک بار ابھی پھر باگ گئی اس کے ساتھ اچھا پھر بی بی نے میرے سے رابطہ کیا تقریباً ایک بینہ ہو گیا اس نے میرے کو گھر پہ بلایا گھر دکھایا کون سے گھر پہ؟ جو اس نے گھر پہ کر لیا تھا تم سے علیدہ؟ میرے سے علیدہ لیا تھا تمہاری منکوہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے نکاح میں رہتے ہوئے بھی میرے نکاح میں رہتے ہوئے وہ گھر مد کے ساتھ رہ رہی تھی اچھا تو میرے کو اس نے گھر پہ بلایا میں گیا میں نے اس کے بولا چلو گھر چلیں اس نے بولا بھی میں گھر نہیں جاؤں گی وہاں کورٹ کی طرف سے تمہارے گھر جاؤں گی کتنی دیر سے وہ رہ رہ رہی تھی وہاں پہ؟ تقریباً تین ماہ سے خراب کتنی دیر سے تھی جاؤں کو محسوس ہوا خراب سات سال سے تو سات سال سے آپ نے سو چھوڑا نہیں سات سال سے میں نے چھوڑا پتہ کو سات سال سے ہی تھا جی میرے کو پتہ سات سال سے تھا اچھا جی پھر چھوڑا کیوں نہیں چھوڑا اس لئے تھا میرے بیٹی تھی ایک میں چلو بیٹی ہے میری تو ٹھیک گلتی ہو جاتی ہے نسان سے اچھا ماف کر دیا جی ماف کر دیا پہلے اس نے گلتی یہ باز میں سے مستی کی بعد میں نے ادھر گیا اس کو مار دیا سات سال کی یہ کہانی ہے ایک منٹ میں تم نے مجھے سارا کلائمک سنا دی گیا ہے سات سال کا میں کسہ جاننا چاہتی ہوں کی آخر اتنا اتہائی قدم جو اٹھا لی گا گیارہ سال ہو گئے میں نے شادی کو اس بات کا میرے کو نہیں پتا کیسے اس کا رابطہ ہوا کیسے نہیں رابطہ ہوا میں باہر چلا گیا تقریبا شادی کے بعد پانچ چھ مینے کے بعد شادی کے چھ مینے کے باہر چلے گا اور کتنا عرصہ باہر رہے باہر میں تقریبا ڈیرڈ سال باہر رہا نہیں ٹوٹل شادی کے جدرانیا تھا چودہ سال میں تقریبا دس سال بعد دس سال بعد چار سال بھبی کے ساتھ گزارت جی چار سال ہاتا جاتا رہا تھا سال بعد ایک سال چھ مینے بعد وہ غلط تھی پھر میں بولا اب برداشت کر رہا ہوں ہر چھ برز رہا صاحب کے یہ بولا کہ آپ کو کیسے بتا تھا کہ آپ کی بیوی خراب ہے؟ میں بیوی کو فون کرتا تھا اس سے پوچھتا تھا وہ بولتی تھی تمہیں لوگوں کو باتوں پہ ہو گئے تو گھپنے گا کون لوگ تھے جو آپ کو بتاتے تھے وہ لوگ ہمارا گر جانا پہنے گاؤں میں نہیں ہے تو ہاں سیڈ میں ہے اچھا گاؤں کے آدمی بتاتے تھے گاؤں کے کون آدمی رشتہ دار نہیں رشتہ دار نہیں ہے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں فون کرتا ہوں کبھی کسی کو بتا دینا کبھی کسی کو بتا دینا کبھی چھات پہ جاتی ہے یا اشارے کرتی ہے یا ایسے کرتی ہے یا اس کا کون ہے کوئی نام بھی بتائیں ان کے نام سارو میرے کو نہیں ملوں نمبر آپ کا سب کے پاس تھا اور نام نہیں مالی میرے کو میرے پاس نمبر نہیں آپ کا کیا شکایت سال پورٹل بناوا ہے جس پہ لوگ کمپلینڈ درج کراتے تھے کوئی نمبر نمبر تھا جس پہ لوگ رابطہ کرتا تھے میں صرف آپ بیوی سے بات کرتا تھا تو آپ کو یہ کمپلینڈ کرتا تھا کہ یہ چھات پہ جاتی ہے درد true جاتی ہے وہاں پوچھر ہی کمپلینڈ کرتا تھا جو گوہو کے لوگ سے وہن ہی کے نام پوچھ رہی ہوں کون تھے وہ ایک نام صادق تھا وہ کون رسطدار تھا میں وہ اس کodel بلادری میں تے ایک صادق ہے اور بہت لوگ تھے جو میرے کو نہیں بتاتے تھے اور دوسرے آدمی کو بتاتے تھے وہ میرے بین کو بتاتے سے میرے کو پتا چا لیا تھا آپ کو آپ کی بئین بتاتے تھے یعنی کہ آپ کی بی بی کی نند جی اچھا کیا بتاتی تھی وہ بتاتی تھی آدمی میرے کو بولتے ہیں کہ آج بھی اس نے کال کیا اچھات پہ گئی یا فلان کیا میں نے بولا نہیں کچھ بھی نہیں ایسا سب لوگ جوٹ بولتے ہیں اب جو بھی پاکستان میں آیا ارکارڈ ڈیٹا نکالا تو میرے کو ثبوت ہو گیا کہ واقعی لوگ جو ایسا چ بولتے ہیں پھر آپ نے بی بی سے پوچھا جی بی سے پوچھا ایسا آپ کو بی سے پوچھا یا خود ہو گئی ہے میں اس کو معاف کر دیا پھر ایسا ہی چھتری چلی گئی پھر پھر چلی گئی کہ چلی گئی چلی گئی من کر دیا تو کیوں چلی گئی میرے کو نیمی میرے کو نیمی میں تو گر میں نہیں تھا نیمی آپ نے معاف کر دیا تو حیرت ہوئی ہے میں گر میں بلکل نہیں تھا جب بھی وہ گر میں گر سے گئی ہے شیتری کو دلوں کے گئی ہے دس بجے سے بارہ میرے کیا کے گئی ہے میرے اتنا کہا کہ کدھر جا رہے ہیں میں بولا کہ معمود وائلی نکلیے جا رہا ہوں آہ جیل دی جا رہا گھر میں میں بولا ٹھیک ہے جیل دی جا ہوں گا میں جب ہی دو گھنڈے کے بعد واپس ہے گھر میں نہیں تھی اچھا اور کس کے ساتھ گئی وہ نکاش ناملوڑ کے ساتھ وہ کون تھا بلادری میار اچھا وہ شادی شدہ تھا نہیں شادی شدہ نہیں ہے اچھا وہ ایک کے ساتھ تھی یا اور بھی لوگ تھے نہیں ایک کے ساتھ تھی ایک کے ساتھ تھی ایک کے ساتھ تھی نہیں سمجھ آئی تھی تو چھوڑ دیتے نہیں میں نہیں چھوڑا ٹھیک میں یہ ساری باتیں تو تم سے پوچھتی ہوں بعد میں آتی ہوں ناظرین یہاں پہ جس نکاش نامی لڑکے کا ذکر یہ شخص کر رہا ہے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ اس سے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ایک شادی شدہ زندگی تھی ان کی ہستی کھیلتی کیوں جاڑ دی کون تھا پھر وہ لوگ بھڑکانے والے کون تھے وہ کیا معاملہ تھا اس سے بات کرتے ہیں تو آپ ہے نکاش جے ایک شادی شدہ جوڑی کی زندگی تباہ کر دی آپ نے نہیں اس نے مجھے کہ ان کے گار میں مدود دیتا تھا تو اس نے مجھے بتاتے یہ مجھے مارتے ہیں ایسا کرتے ہیں وہ تو یہاں تھا نہیں بھوت مارتے تھے یہ ایدھر ہی تھا وہ باہر رہا ہے پاکستان میں ہی تھا بھائی تو ملنے آتا ہوگا پاسپورٹ کے انٹری ایگزٹ تو بتائی دی جی وہ سب کچھ اس پر لکھا ہوتا ہے میرا بھی لکھا ہوا جتنی دیر میں باہر رہا ہوں جتنی دیر میں دیر رہا ہوں آپ اس کے نسبت تو کم ہی رہا ہے جی جی میں تین سا رہا ہوں تو کہاں دس سال کہاں تین سال دس سال تو نہیں ہوگا میرا رابطے اس کے دس سال میں دس سال میں ہم نے سوچا نہیں جو شخص باہر رہتا ہوا کبھی سال میں ایک دفعہ آتا ہو وہ بیوی کو کیسے مار سکتا ہے نہیں وہ اس نے میرے سامنے دو تین دفعہ مارا چھت پہ مارا جائے رہا وہ تو کچھ دیکھا ہوگا تو مارا ہوگا آپ کا سامنے ایسے تو نہیں ہو گیا وہ دودھ والدکان پلا کے تھوڑی مارتا تھا بیوی کو نہیں نہیں ایسا تو نہیں تھا اس نے گاؤں میں پریا بھی ڈالی تھی وی ایسا میں بیوی ساں جاتلک ہے اس نے سارا کچھ باتیں بتائی تھی ادھر پریا میں یہی فاصلہ ہوا تھا اگر تمہارے ساتھ نہیں رہتی تھی تم اس کو چھوڑ دو اس نے دو تین دفعہ اپنے بیکے بھی چلی گئی تھی اس نے ادھر بھی جا کر پر بھائی وہ کیوں جاتی تھی تیرہ تعلق کیا تھا بیج میں تو یہ چھوڑ دے میاں بیوی کے درمیان میں کیا تھا تو درمیان میں کیوں آیا میں یہ پوچھ رہی ہوں وہ اس نے مجھے کال کر کے بتایا یہ بات ہے یہ مسئلہ میں اصلا نہیں رہنا تھی میں تم سے نکاہ کرنا جاتی ہوں اچھا اور تم نے اس کو شادی شدہ کوئی بھگا لیا میں نے اس کو بولا نکاہ تیسے نہیں ہوگا پہلے تمہیں اس کو طلاق لینے پڑ گی پھر نکاہ ہوگا اس نے بولا ٹھیک ہے میں طلاق لینے کے لیے تیار ہوں تو اس نے اس کو چار تری اپائی تری اتنے شام کو مارا اور صبح وہ چلی گئی گھر سے وہ کسی دوست کے پاس چلی گئی عارت قدم تبھی اٹھاتی ہے گھر سے جب اسے کسی مرد کی سپورٹ ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنا میں نے تو سے کہا تھا ٹھیک ہے میں آپ کا طلاق کا دعواز آئے کرام تو وہ یہاں نند پر چلے گئے اس نے میرے اوپر چھوٹیا پھر کٹوا دی اس نے میری بچیوں اور میری بیو کو گواہ کر لیا بات تو سچی تھی جھوٹی تو نہیں تھی میں نے گواہ کر لیا ورنہ اسے چالہ سال کیوں نہ طلاق لی اس نے پھر اس نے افائیہ کٹوا دی پھر وہ ادھر آئے ہم انہوں گاؤں میں بھی پریاں ڈالی ہم ہم سے نیان لے لہا ہم نے لے کر نہیں اسے گئے وہ خود تمہاری بیوی گئی ہے پھر اس نے نہیں مانا وہ اس کو پھر ہم نے دارت میں لے کر جا کا بیان ایک سو چون سٹھ کے بیان جی اس نے بیان دیئے تھے تو پھر وہ طلاق دعوہ دار کروا کر میں نے اس کو مکان لے کر دیا اور اس کا حرچہ بھی میں نے دیا اچھا دو بچیوں کی ماں شادی شدہ عورت عمر میں تم سے بڑی ایسے ہی ہے تم نے اس کو مکان لے کر دیا وہ کسی کی منکوہ اور تم اس سے نکاہ کرنے جارے تھے واہ اچھی کہاں نہیں اپنے مفاد کے لیے تم کسی کا بھی گھر اجھاڑ دولے کسی کا بھی نہیں تمہاری اپنی بھیان کے گھر اجھاڑے کیسا لگے گا میک ہی کر رہے تھے کوئی بہت شادی کرنا چاہتا تھا شادی شدہ عورت کیوں میلی تھی شادی کرنے کے لیے بھین بھین گھڑا رہا ہے آپ کسی کا کوئی آتا ذہو کیا کرتے چھوڑتے تاں سے چھوڑ دیتے ایمار دیتے چھوڑ دیتا چھوڑ دیتے بچے بھی چھوڑ دیتے بچے تو نہیں چھوڑ دیتے اس شہد بچوں کے حاطر اس کو نہیں چھوڑا ہیر بھی رہے تھے ہیٹ سال کے لیےtv دو سال میں تمہارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا دو سال میں میں نے باہر جا کوئی رابطہ نہیں گئے ایک دو دوہر آگا تھا کہ اس نے مجھے پیسے مانگے تھے اور پیسے بیجے تھے میں نے اس کے نام یعنی کہ رابطہ را اس کے بعد تم واپس آگئے اور تم نے اس کی جان نہیں چھوڑی آخر تم اس کو طلاق تک لے کے آرہے تھے اس وقت یہ ادھر ہی تھا پاکستان میں تھا اس کا میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم نے اس عورت کی جان نہیں چھوڑی ایسے ہی ہے وہ بھی نہیں چھوڑی ہے وہ اس نے وقال کرتا تھا میں بھی کرتا تھا اسے پوچھئے کہ تیری بیوی کو کوئی لے جائے پھر وہ بھی نکاح کرنا چاہے غیرت غوارہ کرے کی نہیں کرے گی سنائی نہیں دیا مجھے نہیں نہیں کرے گی تو کسی کی بیوی کے لیے کیسے کر گئے وہ عزت تھی اس کے گھر کی ہاں لے کرنے کا وہ خود گئی تھی جب اس کو عشق پنگے چڑھائی ہوں گی تو پھر اسے چلنا ہی تھا اس نے یہ بولا تھا تو میں نہیں چھوڑوں گی اچھا جس کے بچے پیدا کی ہیں اس کو چھوڑ رہی ہے وہ واہ